اوکے ہم فنکشن اوبرلوڈ اوبرلوڈ اس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے فنکشن اوبرلوڈنگ ہے کیا یہ جیناسکپ میں نہیں ہوتی یہ ٹائپ سکپ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ اب فنکشن اوبرلوڈ ہم یوز کیوں کرتے ہیں مائک بند کیجئے گا مجھے بھول جائے گا کیا بڑھانا ہے فنکشن اوبرلوڈ ہم یوز کیوں کرتے ہیں ایک فنکشن میں بنانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا دو میرے سے آرگومنٹ لے گا یہ اس کے ہم نے پیرامیٹرز ڈیفائن کر دیے اور ہمیں ریٹرن کیا کرے گا اے پلس بی ٹھیک ہے سیمپل سا فنکشن ہے ریٹرن ٹائپ کیا ہوگی اس کی نمبر ہوگی میں یہاں پی اس فنکشن کو کول کر لیتا ہوں فائی فول کومس سیون چینل اچھا میں نے اس کو نا علیدہ علیدہ سے کرنا ہے کیونکہ آپ کو لیٹ ریزرڈ ڈیزی کوٹو دیس اینڈ تنسول ڈاٹ لار ڈیزرڈ ٹھیک ہے سراند کر لیتے ہیں یہ تو پتہ آپ کو ڈیزرڈ کیا آئے گا اے ٹی ایس موڈیول ہے تو ہمارا کیا ہوگا ہے اس کو مجھے کامنٹ کرتے ہیں اس کو تکہ یہ رہنا ہو چلیں اور اوبر لوگ اس میں نے وہ کیا ہوا تھا نا ٹھوڑا سا سیٹ اپ کرنا پڑے گا چینج سیمپل سامنے ایک فنکشن بنایا اب میں ایک فنکشن بنانا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ وہ میرا نمبر بھی لے اور سٹرنگ بھی لے تو میں اس کو کیسے کروں گا یا تو اینی کروں گا اینی کروں گا تو فائدہ ہی نہیں ٹائپ سکپٹ کا تو میں یہ کام کروں گا اسی فنکشن کو میں کنورٹ کرتا ہوں اب مجھے کہیں گے اگر ہم نے دونوں والا دونوں آپشنز یوز کرنی ہے تو کیا کریں گے یہی کریں گے اب یہاں پہ مجھے نائرنگ بھی کرنی ہی پڑے گی نیرنگ بھی کر لیتے ہیں آم ٹائپ آف آہ اے نمبر میں آپ کو نہ بتانا چاہا ہوں کہ فنکشن آور لوڈنگ ہم کیوں کرتے ہیں یہ آپ کو اگر ہمیں یہ کیا ہو گیا ڈائپ آف بی نمبر تو کیا ہوگا ریٹان اے پلس بی ایسے کیس میں اس کو ایسے 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 بی بس چلو لیتا ہی لکھتا ہوں گا ہم ایسے 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 ٹھیک ہے یہ اب میں کال کروں گا اس کے ساتھ اگر دیکھیں اس کے ساتھ تو یہ ہی آئے گا ہمارا میں کیوں یوز کروں گا ہمارا 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 ہ امرحان آ گیا اب میرا یہ فنکشن بن گیا اب یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز ہے یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز ہے اب یہاں پہ دیکھیں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے دو پرابلم ہے پہلا تو ٹائپ کا ہے مجھے ٹائپ ایڈ فنکشن کی ٹائپ کیا آ رہی ہے نمبر اور سٹرنگ یہاں پہ دیکھیں ریزلٹ کی ٹائپ کیا آ رہی ہے سٹرنگ اور نمبر اس کو سٹرنگ آنا چاہیے تھا کیونکہ میں نے دیئے ہی جو آرگومنٹ ہیں سٹرنگ کے تو اس کو سٹرنگ دینا چاہیے تھا ٹھیک ہے بٹ یہ کہہ رہی ہے سٹرنگ اور نمبر ٹائپس کے پر یہ کہہ رہی ہے دوسرا پرابلم کیا ہے میں اگر یہ فنکشن یہ کیا بات ہوئی مجھے تو یہ بھی یوز کرنے دے گا ایک نمبر اور ایک یہ مجھے آلاؤ کر رہے اب چاہے اس کا ریزلٹ آئے نہ آئے بٹ یہ مجھے یہی پہ آلاؤ کر رہے کر رہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں فنکشن آور لوڈنگ یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں فنکشن آور لوڈنگ یوز کرتے ہیں وہ کیا ہے ہم اپنا فنکشن کا سگنیچر بنا لیتے ہیں ہم اپنے فنکشن کے سگنیچر بنا لیتے ہیں اور ہم اس فنکشن میں آلموس یہی ہمارا لوجک ہماری یہی یوز ہوتی ہے بٹ اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ایک تو یہ والا کام نہیں کرنے دے گا سیکنڈلی ہماری جو ٹائپ ہے وہ کریکٹ آ جائے گی جیسے فنکشن کی یا ایک منٹ دیجئے گا ایک منٹ دیجئے گا سوری اچھا ابھی کیا کرے تھے ہم اوکے یہ فنکشن سگنیچر بنا رہے تھے فنکشن سگنیچر بنا رہے ہیں فنکشن سگنیچر کیسے بناتے ہیں فنکشن کیورڈ یوز کریں گے اپنے فنکشن کا نیم لکھیں گے پہلا ہمارا کیا ہوگا نمبر اب ہم پوسیبلیٹیز بتا رہے ہیں فنکشن کو کہ ہماری کون کون سی پوسیبلیٹیز آپ لے سکتے ہو بی نمبر پہلا میں اس کو کہتا ہوں کہ میرا فنکشن یہ ہے کہ دو ہمارے پیرامیٹرز اے نمبر کے ساتھ اور بی بھی نمبر والا اور اس کی ریٹرن ٹائپ تب ہو ہمارے پاس نمبر ایک ہمارا فنکشن سگنیچر یہ ہو گیا سیکنڈ فنکشن سگنیچر میں بناتا ہوں سٹرینگ کا ٹھیک ہے سیم جس کیا کروں گا اے سٹرینگ کر دوں گا اور بی سٹرینگ کر دوں گا اور ریٹرن ٹائپ کیا آ جائے گی میرے پاس سٹرینگ میں کہتا ہوں یہ والا میرا تام کرے گا اب دیکھیں اچھا فنکشن کی باڈی آپ کی سیم رہے گی کیونکہ آپ کو نمبر بھی دے سکتے ہو سٹرینگ بھی تو آپ کو یہ والی یہ والا فنکشن آپ کا ایسے ہی رہے گا جس ہمارے فنکشن سگنیچر ایڈ کرنے سے ہوا کیا یہ دیکھتے گا یہاں پہ ایر ایر آ گیا وہ مجھے الاؤ نہیں کر گا اب مجھے کیا الاؤ کرے گا جو جو میں نے یہاں پہ فنکشن سگنیچر بنایا ہے وہی والی ٹائپ وہی الاؤ کرے گا مجھے ادروائز کوئی اور الاؤ نہیں کرے گا کلیر ہو گیا یہ چیز سمجھ آگی دوسرا کام کیا کرے گا دوسرا کام دیکھیں اب میں نے جب سٹرینگ کیا یہاں پہ میری ٹائپ دیکھیں اس سے ٹائپ کونسی انفرڈ کی ایگزیکٹ ٹائپ جو ہے وہ میری انفرڈ کی ہے کہ اے بھی سٹرینگ ہے پہلا آرگومنٹ بھی سٹرینگ ہے دوسرا بھی سٹرینگ ہے اور یہ ریٹان بھی سٹرینگ کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز اور دیکھیں پلس ون اوورلوڈ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ یہاں پہ پلس ون اوورلوڈ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے اور ایک اوورلوڈ ہمارا نمبر والا بھی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو بتائیں اس کا یوز کا کیسے یوز کرنا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتائیں سر اگر ہم فنکشن سگنیچر یوز نہیں کریں گے تو دونوں کو یہ رن کرے گا پھر دیکھو میں نے بھی کیا تھا یہ میں اس کو کر دیتا ہوں کمنٹ فنکشن سگنیچر ختم ہو گیا ہمارا رن یہ کرے گا دونوں کو بھی کرے گا آپ رن دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں اس کیس میں کیا آئے گا ہمارا آہ امرحان آگیا اگر اسی کو میں نمبر دے دیتا ہوں فائیو اور اس کو پر دیتا ہوں سیون تو بھی ہمارا رن ہوگا دونوں کیسز میں آؤٹ اٹھا رہے ہمارا ٹویلو آگیا لیکن اس میں نقصان کیا ہوگا ہمیں میں نے وہ نقصان آپ کو بتایا دیکھیں ایک تو ٹائپ سکرپ پر ٹائپ انفر نہیں کر پا رہی ہیں اب مجھے تو پتا ہے کہ میں نے اس کو دو آگومنٹس دی ہیں دونوں نمبر ہیں بٹ وہ اس کو کونسی ٹائپ سے انفرک کرلی ہے نمبر اور سٹرینک اور admitted ٹائپ کونسی انفرک کرلی ہے نمبر اور سٹرینک اگزیکٹ ٹائپ نہیں انفرک کر پا رہی دوسرا پرابلم کیا ہے دوسرا پرابلم یہ ہے دوسرا پرابلم کیا ہے یہ ہے یہ اس کو allowed نہیں کرنا چاہیے اب میری لوجک کے مطابق دیکھیں یہاں پہ میری لوجک کیا تھی میں یہ میری لوجک ہے کہ جب میرے دونوں نمبر دونوں میرے پیرامیٹرز نمبر کے ہیں تو میرا ریٹان اے پلس بھی ہوگا اور ایسا ہو بھی رہے پر اگر میں اس کو رن کرتا ہوں لیٹسے میں اس کو رن کر لیتا ہوں ایسے کر لیتا ہوں اس کو اور ٹائم میرے کمنٹ کرتا ہوں اور اس ایک کو میں سٹرنگ کر لیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے دیکھتے اب کیا ہوگا کیا ہوا اے سیون آ گیا کیسے اس نے سیون کو بھی سٹرنگ کے ساتھ یہ ان دونوں کے ساتھ کیا کر دیا کونکیٹ کونکیٹینیٹ کر دیا ٹھیک ہے یعنی پلس کر دیا اے سٹرنگ تھی بی نمبر تھا اس کو اس کے ساتھ کر دیا سٹرنگ کی فارم میں ایڈ کر دیا یہ کلیر ہو گیا آپ کو میں اس کو واپس لے کے چلتا ہوں اسی طرح سے اب میں فنکشن سگنیچر یوز کیے میں نے تو کیا ہوگا پہلا تو یہ دیکھو یہ مجھے علاوئی نہیں کرے گا کیونکہ میرا اس ٹائپ کا فنکشن سگنیچر نہیں ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ کام بھی ہو اور اس میں فنکشن میں میں کوئی اس کی لوجک ایڈ کر دیتا ہوں تو میں اگر فنکشن سگنیچر اس کا بنا لوں گا تو مجھے یہ بھی علاوئی کر دے گا اے نمبر بی سٹرنگ صحیح اب آؤٹپٹ اس کا سٹرنگ دے چلے مجھے یہ بھی علاو کر دیا بٹ اگر میں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں تو مجھے کیا کرے گا مجھے یہ علاو نہیں کرے گا تو ایک قسم کی ہماری یہ ٹائپ سیفٹی بھی ہے سیکنڈ کیا کر رہا ہے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں میں ایڈ کے اوپر جب کر سکلاتا ہوں تو ایگزیکٹ دیکھیں اس نے ٹائپ اس کی انفر کر لیے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی فنکشن آؤ فنکشن آور لوڈ ہے فنکشن آور لوڈنگ یہ ہے آپ کی اب آپ اس کی ڈیفرنڈ لوجک کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں کونسپٹ ہم نے دیکھنا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا جب میرے گا گائز میرے گا گا سر اوکے اب ہم میرے گا